شفا جو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی ہے دو شروعات شفا کی پڑی ہیں ایک تو جو ملہ علی کاری کی شرح ہے اور دوسری جو امام خفاجی کی شرح ہے نصیم الریاض کی تو اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذکر ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی نوازشات اور سرکار کے کرم و فضل کا تذکرہ کرتے ہیں حدیث شریف میں ہے سوئلہ علی ابن ابی طالب سوئلہ علی ابن ابی طالب حضرت علی جو ہے آپ سے یہ سوال کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ تعالی وجہ کیفا کانا حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تم یہ بتاؤ کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہو یعنی سرکار آپ کے محب ہیں تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہو کیفا کانا حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال یہ تھا کہ مامیقدارو فی شدتی ہی کہ یہ آپ کی جو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتنی شدت والی محبت ہے کتنی شدید محبت ہے اس میں کس قدر پختگی اور کسرت ہے تو اس کا جواب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا جو شفا شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے یعنی میں اور میرے سمیت باقی جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شئے سے بڑھ کے محبوب ہیں اس ہر شئے میں کس کا ذکر کیا فرمایا من اموالنا ہمارے جو مختلف قسم کے مال ہیں ان سے و اولادنا ہماری جو اولادیں ہیں ان سے بھی بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے محبوب ہیں اور ساتھ یہ کہا وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ہمارے جو عباؤ اجداد ہیں ہمارے دادے دادیاں نانی نانیاں مائیں باپ والدین من عبائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا عباؤ امہات کے مقابلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں اور یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو بالخصوص رمضان میں اس چیز کی کیفیت کو زیادہ محسوس کیا جا سکتا ہے بالخصوص جب گرمی کے روزے ہوں تو فرمایا مِنَا الْمَاعِ الْبَارِدِ عَلَى الزَّمَعِ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جو پیار ہوتا ہے بندے کو اس سے بھی بڑھ کر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے مِنَا الْمَاعِ الْبَارِدِ مُطلقاً پانی نہیں پانی کے ساتھ بارد کی قیر لگائی ٹھنڈا پانی اور وہ بھی مطلقاً نہیں عَلَى الزَّمَعِ یعنی خاص جب شدید پیاس ہو وہ زمع ہے شدید پیاس کے وقت جب ٹھنڈے پانی سے جو محبت اور جو پیار ہوتا ہے ہمیں اس سے بھی بڑھ کر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے اب یہ الفاظ جو حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیے امتِ مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیا یہاں تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ سرکار سے برابری کریں گے یا سرکار سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ جو ایک کامل نمونہ ہے سارے امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے سرکار نے جو خود ارشاد فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الیہ من والدہی وولدہی والناس اجمعین اور والدہی والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی اس وقت تک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے اپنے والد سے جمیل لوگوں سے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی مجھے عزیز نہیں سمجھتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا یہ نساب ہے ہر کسی کے لیے خواہ اس کا تعلق اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ عنہ سے ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہو یا اس کے علاوہ جو بعد کی امت ہے یہ دیگر جو لوگ ہیں سب کے لیے یہ جامعے میں یار ہے اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی بالکل اسی کے مطابق ایک جو اعلیٰ درجہ ہے محبت کا ایک بڑے اور منفرد اور عظیم محب کی حیثیت میں آپ نے آپ کو پیش کیا جو حقیقت بھی ہے اور اس میں عظمت بھی ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ نے آپ نے آپ کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یوں پیش کیا اور یہ تو ایک تیشودہ حقیقت ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی موسیقی